اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی کئی لوگوں کے سوال یہ تھے کہ قرآن میں جو چودہ سجدے ہیں کیا ان کو بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیا اس سجدے میں نیت باندھنا ہے یا سلام فیرنا ہے یا نہیں فیرنا ہے ناظرین اکرام سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام قرآن کے اندر چودہ سجدے ہیں آیت سجدہ پڑھنے سے یا آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اب اس کے کئی طریقے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بیٹھ کر کے آپ نے آیت سجدہ پڑھی چاہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیں یہ بھی ادا ہو جائے گا یا آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر کہ کرنا افضل ہے بیٹھ کر کے سجدہ کیا تب بھی ادا ہو جائے گا اس سجدے میں آپ کو نیت بھی نہیں باندھنا ہے اور سلام بھی نہیں فیرنا ہے ہاں باوضو ہونا اس کے لیے ضروری ہے اگلا سوال یہ تھا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے آیت سجدہ ہم نے پڑھی اب ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ کر کے اٹھیں گے اس کے بعد میں سجدہ کریں گے آپ کو ایک اے دو پارے پڑھنے ہیں آپ نے ایک یا دو آیت سجدہ پڑھی تو آپ چاہیں تو آخر میں بھی کر سکتے ہیں یہ بھی چلے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ ہاتھ و ہاتھ کر لیا جائے سائل کا سوال یہ بھی تھا کہ ہم قرآن مقدس کے چودہ سجدے ایک ہی ساتھ کریں گے کہ ہم نے پورا قرآن مکمل کر لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں جا کر ہی چودہ سجدے کریں گے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم سب سے آخر میں چودہ سجدے کریں گے تو یہ بھی جائز ہے لیکن تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر تاخیر کریں آخر میں جا کر کہ چودہ سجدے ایک ہی ساتھ کیے تو اس سے گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن بہتر نہیں ہے افضل طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ و ہاتھ سجدہ کر لیا جائے ناظرین اکرام اس میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے دونوں کے سجدہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر آیت سجدہ آتی ہے تو آیت سجدہ چھوڑ دیتے ہیں دوسری آیت پڑھ دیتے ہیں یہ محرومی کا سبب ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ آیت سجدہ پڑھیں اور فوراں آپ سجدہ کر لیں یہ جب پڑھ کر کے اٹھیں تب سجدہ کر لیں اس میں آپ کو دو سجدے نہیں بس بلکہ ایک ہی سجدہ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کنفیوزن دور ہو گیا ہوگا کہ سجدہ ایتلاوت میں نیت بھی نہیں باندھنی ہے سلام بھی نہیں فیرنا ہے اتحیات میں بھی نہیں بیٹھنا ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں چاہیں تو کھڑے ہو کر کے سجدہ کر لیں اور سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ کر کے سجدہ کر لیں اور سجدے کے بعد میں چاہیں تو بیٹھے رہیں یا کھڑے ہو جائیں بہرحال جس طرح سے بھی کر لیں گے سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ